سیب شیری کے فائدے اور کلب ترگرم تحریک ہے اور چھے نمبر تحریک ہے آج ہم اس کے بارے میں سٹڈی کریں گے بسم اللہ الرحمہ الرحمہ السلام علیکم ورحمت اللہ بارکاتہ یہ ہے علم و حکمت چینل علاج بالغدا اور علاج بالدوہ میں ہوں حکیب محمد صدیق آپ کا مخلص سیب شیری کے فائدے بہت دزیز اور شیری پھل ہے اس کی بیشمار اقسام ہیں ایک شیری اور دوسرا ترش ہوتا ہے شیری اصابی گودی یعنی ترگرم تحریک نمبر چھے اور ترش ازلاتی صحابی خوشک سر تحریک نمبر دو ہوتا ہے آج ہم سیب شیری کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں سیب شیری کے فائدے ہردی ازلاتی تحریک نمبر چار کے لیے بہترین پھل ہے ہردی گرم تمام علامات کے لیے بہت اعلیٰ درجہ کی چیز ہے پشاب کرتے وقت کی جلن بخار گلے میں خراش بیچینی گبراہٹ ٹائی فیٹ یرکان سوزاک جگر و گردو کا سکرنے میں بہت مفید ہے تلخی بیچینی گبراہٹ ہاتھ پاؤں کا جلنہ سر پہ وزن پیٹ میں مروڑ یا چکرانا گویا تمام گدی گرم خوشک علامات کے امراض کے لیے آب حیات ہے چہرے کے رنگ کو صاف اور خوبصورت بنا دیتا ہے چہرے ہاتھوں پہ چمک آ جاتی ہے گویا مرجائی ہوئی کھیتی سرسبز و شداب ہو جاتی ہے اس کا جوس سرط انزال کو مفید ہے اگر میں سس درد کے ساتھ آتے ہوں تو یہ استعمال کرنا چاہیے چھوٹے بچے کو یہ بہت عالی چیز ہے خاص کر وہ بچے جن کے گرمی کے شکایت ہو انشاءاللہ ہر حال میں فائدہ ہوتا ہے تاہم اسحابی مریض یعنی بلگمی مریضوں کے لیے سود مند نہیں ہے ان کے لیے ترش سیب بہت مفید ہوتا ہے اس کے بارے میں جلد مضمون دکھا جائے گا انشاءاللہ عزوز جوس ملک شیک سیلڈ یا ویسے ہی کھانا تمام طرح ہی مفید ہے گولڈن اور کالا کولو چھے نمبر تحری ترگرم ہے ارک کو اس باندھ کے ساتھ دینا بہت ہی مفید ہے ثابت ہوتا ہے تو بسری کے لیے مفید ہے دردش کی کامی آلہ درجے کی غزائی پھل ہے دیکھ و سل و ٹی بی میں بہت کام کرتا ہے مقوی دماغ ہے کیمیائی تحریق نمبر چھے ہے دل کو فرحد دیتا ہے اساب کے خبر اساب کو تحریق دیتا ہے اردی تحریق کی وجہ سے جب دل میں تحلیل ہوتی ہے یعنی جب دل پھیل جاتا ہے تو اس کے لیے بہت ہی کارگرخ ہے خاص طور پر یہ جب دل پھیلتا ہے تو تحلیل کی وجہ سے پھیلتا ہے کیونکہ تحریق اردد میں ہوتی ہے جہاں تحریق ہوتی ہے وہاں سکیڑ ہوتا ہے جہاں تحلیل ہوتی ہے وہاں پھیلاؤ ہوتا ہے اور جہاں تسکین ہوتی ہے وہاں پھول نہ ہوتا ہے جیسے رتوبت سے تری سے چیزیں پھول جاتی ہیں وہ پھول نہ ہوتا ہے یہ ایک زبردست قانون ہے تحریق تحلیل تسکین کا تحلیل میں چیز پھیلتی ہے وہاں حرارت ہوتی ہے حرارت کے جلنے کا عمل ہوتا ہے حرارت سے ہر چیز پھیلتی ہے تحریک سے سکرتی ہے چونکہ وہاں سردی پائی جاتی ہے اور تسکین سے رتوبات ہوتا ہے جیسے بارش ہوتی ہے وہاں پہ رتوبت کا اعتماع ہوتا ہے تو وہ چیز پھولتی ہے یاد رکھنے کہ جب دل میں تحلیل ہوگی حرارت ہوگی تو اس کے لیے جیس کا جوس وغیرہ دینا بہت ہی کارگر ثابت ہوتا ہے چینل کو لائک اینڈ شیئر کریں سبسکرائب کریں جزاک اللہ خیرہ علم و حکمت چینل کی طرف سے والسلام علم و حکمت چینل کی طرف سے